میری انیشل اسکولنگ یوتمال مہاراشتہ سے ہی ہوئی ہے میرا اور بھائیوں کا بچپن جو ہے بہت ہی غریبی میں گزرا ہے اور ہمارے پریبار میں جو فادر ہے وہی ایک سول ارنر تھے فیملی کے لیکن کیونکہ وہ ایک ٹیکسی چالک تھے تو کمائی اتنی زادی نہیں ہوتی تھی کہ جس سے گھر کا بھی خرچ جو ہے وہ چل جائے اور ہم اچھی تعلیم بھی اس سے حاصل کی جائے ہماری جو امی ہیں ان کو پڑھائی کا بہت شوق رہا وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی لیکن فیملی کمپلجن کی وجہ سے ایک ینگ عمر میں ان کی شادی ہونی کی وجہ سے اپنی پڑھائی پوری نہیں کر پائی ٹین تک کے ہماری بھائیوں کی جو پڑھائی ہوئی ہے وہ گھری میں ہوئی ہیں امی نہیں ہم کو پڑھایا ہے کوئی کسی طرح کی پرائیوٹ کوچنگ یا ٹوشنز نہیں لی ہے ہم نے اور اس کے لیے ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے میرا اکیڈیمی جو پرفارمنس رہا ہے ہمیشہ سے بلو ایوریج یا ایوریج ہی رہا ہے جب میں گراجویشن کر رہا تھا اسے دوران میں ایک جوب بھی کر رہا تھا میں ایک پرائیوٹ انشورنس کمپنی میں بطور ایکزیکیٹیو کام کر رہا تھا اس بیگراؤن سے آنے کے باوجود اردو میڈیم سے ہونے کے باوجود ایک مدھم ایک غریب پریوار سے آنے کے باوجود میں اقزام کو کلیر کر پاؤں گا جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے حمدہ سٹڈی سرکل کا فارم بھرنا ہے تب میں نے اپنے فائننسز دیکھے تو میرے پاس سفیشنٹ پیسے اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ میں دلی آن سکوں میں ایک ٹرین کے جنرل ڈبے کا ٹکٹ کاٹ کر میں اس میں چڑھا اور رات بھر میں جو ہے ٹرین میں کھڑے رہ کر جو ہے یہاں دلی تک کا میں نے سفر تیک کیا اور یہاں پر آکر میں نے حمدہ سٹڈی سرکل کا فارم بھرنا دلی آنے سے پہلے میرے سامنے کئی بڑے سوال تھے ایک سوال ان میں سے یہ تھا کہ دلی کا جو خرچہ ہے یہاں پر رہ کر جو تیاری کرنے کا خرچہ ہے کیا میں اس کو بیار کر پاؤں گا اور اسی سوال کے چلتے میں کسی پریویٹ کوچنگ کو جوائن نہیں کر پایا کیونکہ پریویٹ کوچنگ کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ کافی ہوتے ہیں اور اس وقت میرے فینینشل حالات اس طرح کے نہیں تھے کہ میں کسی طرح کی پریویٹ کوچنگ کر سکوں دوہزار دس میں میں نے اپنا پہلا اٹیمٹ دیا اس کے بعد میں میں دوہزار گیارہ کا بھی اٹیمٹ میں نے دیا دونوں سال مجھے انفورچنیٹلی کامیاں بھی حاصل نہیں ہوئیں اس دوران جب بھی UPSC کا ہر سال ریزلٹ آتا تھا اور میرے دوستوں کا چین ہوتا تھا تو ہمیشہ سے وہ جو ویک ہوتا تھا وہ جو ہفتہ ہوتا تھا میرے اوپر بہت ہی بھاری گزرتا تھا آپ لائف میں رسک لینا ضرور سیکھیں لیکن رسک بہت کیلکولیٹیڈ ہونا چاہیے اور بلنڈرس نہیں ہونا چاہیے ہلو دوستوں میرا نام ازھر ہے میں یوطمال مہاراشتہ سے رہنے والا ہوں اور UPSC 2019 کی سیویل سیوہ پرکشہ میں مجھے آل انڈیا تین سو پندرہ بھی رینک پرابت ہوئی ہے اور مجھے آئی ایس سرویس الوکیٹ ہوئی ہے آج ڈی کٹی کے مادھیم سے میں آپ کو اپنی UPSC کی جرنی کے بارے میں اپنے بچپن کے بارے میں اور اپنے اکیڈمک بیگراؤنڈ سے ریلٹیڈ کچھ انفرمیشن آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا میری انیچیل سکولنگ یوطمال مہاراشتہ سے ہی ہوئی ہے میں نے سیون تک کی اپنی پڑھائی جو ہے اردو مادھیم سے پوری کی ہے اس کے بعد 10 میں نے سیمی انگلیش میڈیم سے کیا 11-12 کامرس سٹیم سے پاس کیا اور میرا گراجویشن جو ہے کامرس میں ہوا ہے میں ایک بکام گراجویٹ ہوں اس کے بعد میں اپنی پڑھائی جو ہے پوری نہیں کر سکا اور شروع سے جو ہے میں نے کامپیٹیٹیو ایکزیمز کی تیاری کو اپنے لیے از اکریئر چنا میری فیملی میں ماتا پتا کے علاوہ ہم چار بھائی ہیں جن میں میں سب سے بڑا ہوں تین میرے چھوٹے بھائی ہیں اور سب ہی نے اپنی پڑھائی جو ہے یوطمال سے ہی کمپلٹ کی ہے ہم چاروں بھائیوں کی جو پڑھائی ہوئی ہے وہ سرکاری سکولوں سے ہوئی اور میرے پتا جو ہے انہوں نے اپنی ایکانومک لائف کی جو شروعات کی تھی وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کی حصیٰ سے کی تھی میری ممی جو ہے وہ ایک ہاؤز میکر ہے پتا جی میرے جو ہے نون میٹرکولیٹ ہے نائنٹ پاس کیے ہوئے ہیں اور ممی میری میٹرک پاس ہے لیکن شروع سے ہی ہماری جو امی ہے ان کو پڑھائی کا بہت شوق رہا وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی لیکن فیملی کمپلجن کی وجہ سے ایک ینگ عمر میں ان کی شادی ہونی کی وجہ سے اپنی پڑھائی پوری نہیں کر پائی اور اپنا جو ہائر ایڈوکیشن جو اپنے لئے وہ چاہتی تھی وہ انہوں نے اپنے بچوں کے ذریعے ہم کو ایڈوکیٹ کر کے اس خواب کو ریالائز کرنا چاہا اور انہوں نے ہماری شروعاتی تعلیم پر ایڈوکیشن پر بہت زیادہ محنت کی وہی ہم کو پڑھاتی تھی ہمارا ٹیوشن اور ہمارا ہومورک ساری چیزیں جو ہے انہی کے ذریعے ہوتا تھا ہماری سارے بھائیوں کی جو پڑھائی ہے وہ ٹین تک گھری میں ہوئی ہیں اور کسی بھی طرح کی کوئی پرائیوٹ کوچنگ ٹین تک مارے پریوار میں جو فادر ہے وہی ایک سوال ارنر تھے فیملی کے لیکن کیونکہ وہ ایک ٹیکسی چالک تھے تو کمائی اتنی زادی نہیں ہوتی تھی کہ جس سے گھر کا بھی خرچ جو ہے وہ چل جائے اور ہم اچھی تعلیم بھی اس سے حاصل کی جائے تو اسی لیے ہم ساری بھائیوں کی جو پڑھائی ہوئی ہے وہ زلہ پریشت اور سرکاری سکولوں سے ہوئی ہیں اور اسی کی چلتے فیننشل دکتیں بھی بہت زیادہ پیش آتی تھی جب میں چھوٹا تھا اور اسکول جایا کرتا تھا تو میرا گھر اسکول سے تقریباً پانچ کلومیٹر کے دوری پر تھا اور وہاں سے جانے کے لیے جو آٹو یا ٹانگا وغیرہ جو چلتا تھا اس کے لیے میرے فیملی کے پاس میں پیسے نہیں تھے کہ اس کا خرچ بیار کر سکے تو میں ہائیوے پر آ کر سڑک پر آ کر ٹرکس کو ہاتھ بتاتا تھا اور ان سے لفٹ لے کر اپنا سفر اسکول تک کا طے کیا کرتا تھا تو آج بھی مجھے وہ چیزیں بڑی اچھے سے یاد ہیں کہ میں کس طرح ایک چھوٹا بچہ کسی انجان ٹرک کو یا کسی وقتی کو لفٹ لے کر روک کر لفٹ لے کر میں اپنا اسکول تک کا سفر طے کرتا تھا یہ جیسا کہ میں نے بتایا میرے فادر جو ہے وہ ایک نون میٹرکولیٹ ہے اور امی جو ہمارے ٹین پڑھی ہوئی ہیں لیکن ان کو بچپن سے ہی پڑھنے کا شوق تھا فیملی کمپلجن کی وجہ سے وہ اپنی پڑھائی پوری نہیں کر سکی اور کافی ینگ ایج میں سولہ سال کے عمر میں ہی ان کا بیواہ ہو گیا لیکن ہائر ایڈیوکیشن کا جو خواب وہ اپنے لیے دیکھتی تھی وہ اپنے بچوں کے تھوڑ ریالائز کرنا چاہتی تھی اور انہوں نے ہم پر بہت محنت کی مطلب ٹین تک کے ہماری بھائیوں کی جو پڑھائی ہوئی ہے وہ گھری میں ہوئی ہیں امی نے ہی ہم کو پڑھایا ہے کوئی کسی طرح کی پرائیوٹ کوچنگ یا ٹوشنز نہیں لی ہے ہم نے اور اس کے لیے ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے فینانشل کنڈیشن پور ہونے کے چلتے ہیں تو امی نے ہی جو ہے شروعاتی دور سے ہم پر محنت کی سیویل سرویسز کا جو میرا خواب تھا وہ ٹویلت میں ایک انسیٹنٹ ایسے ہوا کہ میرے ڈسٹرک میں کومرس سٹریم میں رینک آئی اور بہت سارے فیلیسیٹیشن فنکشن میرے ہوئے جن میں ایک فیلیسیٹیشن فنکشن اس وقت کے سوپریٹیننٹ آف پولیس آئی پیس عبد الرحمان صاحب نے کیا اور پہلی بار میں نے کسی سیویل سرونٹ کو کسی آئی پیس کو رو برو دیکھا ان کی وردی ان کے کام کرنے کے طریقے سے میں بہت متاثر ہوا اور میرے اندر بھی ایک جذبہ جاگا کہ مجھے بھی آئی ایس آئی پیس بننا ہے اور انہی کی طرح ایک آفیسر بننا ہے جب میری ان سے ملاقات ہوئی آئی پیس عبد الرحمان صاحب سے تو انہوں نے وستار سے مجھے بتایا کہ یہ سیویل سرویسیس کیا ہوتی ہے اس کی تیاری کیسے ہوتی ہے کہاں سے تیاری کی جاتی ہے اسی وقت میں نے یہ ٹھان لیا کہ مجھے آگے جا کر گریجویشن کے بعد میں سیویل سرویسیس از اکریئر آپشن چننا ہے آئی پیس عبد الرحمان صاحب سے ملاقات میرے لیے ایک انسپیریشنل مومنٹ تھا لیکن اس کے بعد میں مجھے ڈیٹیل میں یو پیس سی سیویل سیوہ پرکشہ کے بارے میں جانکاری جو ملی وہ اپنے کالیج پروفیسر سے ملی پروفیسر ادھے ناولیکر صاحب جو میرے کالیج کے پرنسپل تھے انہوں نے مجھے اپنے تیاری میں بہت ہلپ کی انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور سیویل سرویسیس کی جو پرکشہ ہے اس سے ریلیٹڈ ساری انفرمیشن انہوں نے ہی پروائیڈ کی جب میں گریجویشن کر رہا تھا اسے دوران میں ایک جوب بھی کر رہا تھا میں پرائیوٹ انشورنس کمپنی میں بطور ایکزیکیٹیو کام کر رہا تھا کیونکہ میرے اوپر ایک ذمہ داری بڑے ہونے کے ناتے یہ تھی کہ میں فیملی کو بھی فائننشلی سپورٹ کر سکوں میرے بھائیوں کا بھی ایڈیوکیشن شروع تھا جن کو فائننس کرنے کے لیے میرے پاس ریسورسز بہت کم تھے تو میں نے اپنی گریجویشن کی جو پڑھائی ہے وہ ایک پرائیوٹ نوکری کرتے ہوئے پوری کی تو پروفیسر اوڈے ناولیکر صاحب نے مجھے جو ہے سیویل سیوہ پرکشہ کے بارے میں اس وقت بتایا انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس طرح کے اور جوبز یا پرائیوٹ ٹیمپورری نیچر والی جو جوبز ہے کر کے اپنے فیملی کو سپورٹ نہیں کر پاؤ گے اور اپنے لیے بھی کریئر نہیں بنا پاؤ گے اچھا کریئر نہیں بنا پاؤ گے تو تم کو چاہیے کہ کوئی سرکاری ایگزام تم ٹرائے کرو جن میں پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے چند کتابیں خریدنی ہوتی ہیں یا لائبری سے بھی فری میں مل جاتی ہیں اور اس کو پڑھ کر تم جو ہے ڈریکلی ایگزام دے سکتے ہوں فارم بھرنے کا خرج بھی بہت کم ہوتا ہے اور کسی بھی طرح کے بڑے خرچے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی ہیں تو یہ میرے لیے ایک بہت ہی بہترین بات تھی میں نے یہ سوچا کہ اس میں تو کوئی خرچہ ہے نہیں اور سرکاری نوکری بھی مجھے مل جائے گی جس میں ایک سیکیورٹی بھی ہے تو میں نے کامپلیٹیو ایگزامز کے تیاری شروع کی اس وقت مرحلہ یہ تھا کہ میں یوکیسی کے بارے میں تو جان ہی چکا تھا کہ کیا ایگزام ہوتی ہیں لیکن کیونکہ میں ایسے بیگراؤنڈ سے آتا تھا تو یہ ایک بہت ہی بڑا سپنا تھا میرے لیے کئی سارے سوال میرے مند میں تھے کہ کیا میں اس ایگزام کو کریک کر پاؤں گا میرا ایڈیوکیشنل بیگراؤنڈ اتنا اچھا نہیں ہے میرا سوشل اکانومک بیگراؤنڈ اتنا اچھا نہیں ہے میں ایک رورل بیگراؤنڈ سے آتا ہوں اور سوشل سیوہ پریقشا کے بارے میں یہ رائے عام تھی کہ یہ ایک بہت ہی ایلیٹ ٹائپ کی ایگزام ہے جس کو اچھے پریوار سے آنے والے وقتی یا اچھے سوشل اکانومک بیگراؤنڈ سے آنے والے جو ایسپرنس ہوتے ہیں وہی کلیر کر پاتے ہیں تو یہ سارے سوال جو صحبہویک ہے یہ میرے مند میں بھی تھے لیکن میرے لیے سوشل سیوہ پریقشا جب سٹارڈ میں میں نے اس کو چنا کہ مجھے یہ ایکزام دینی ہے تو سب سے پرائمری اوبجیکٹو میرا یہ تھا کہ مجھے ایک سرکاری نوکری مل جائے جس سے مجھے چند پیسے آ جائے اور میں جو ہے اپنے فیملی کو سپورٹ کر سکوں لیکن دھیرے دھیرے میرے جو ایمز اور اوبجیکٹوز تھے اس ایکزام کو لے کر وہ بدلنے لگے میرے پرچارے نے مجھ سے یہ کہہ کر مجھ سے اس ایکزام کی تیاری کی شروعات کروائی تھی کہ تم اگر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے جب ان سے یہ کہا کہ یہ ایکزام تو بڑا ٹف ہوتا ہے انڈیا میں سب سے ٹفیسٹ ایکزام مانا جاتا ہے ورلڈ میں سیکنڈ ٹفیسٹ ایکزام مانا جاتا ہے تو کیا اس بیگراؤنڈ سے آنے کے باوجود اردو میڈیم سے ہونے کے باوجود ایک مدہم ایک غریب پریوار سے آنے کے باوجود میں ایکزام کو کلیر کر پاؤں گا تو یہ ان سارے سوالوں کے جواب میں میرے پرچارین نے مجھ سے ایک ہی بات کئی کہ آپ جو ہے اس اگزام کی تیاری کیجئے اس اگزام کی تیاری آپ کو اس لائق بنا دے گی کہ آپ کوئی بھی دوسرا جوب آپ کو گورنمنٹ جوب تو مل ہی جائے گا تو اس اوبجیکٹیو کے ساتھ میں میں نے اپنی تیاری کی شروعات کی اور میں دوہزار دس میں دلی پہنچا دلی میں میں حمدد سٹڈی سرکل ایک ادارہ ہے جہاں پر مائنورٹیز اور سی ایس ٹی جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو فری میں سیویل سیوہ پرکشا کے لئے ٹرین کیا جاتا ہے وہاں پر میرا چین ہو گیا دلی آنے سے پہلے میرے سامنے کئی بڑے سوال تھے ایک سوال ان میں سے یہ تھا کہ دلی کا جو خرچہ ہے یہاں پر رہ کر جو تیاری کرنے کا خرچہ ہے کیا میں اس کو بیئر کر پاؤں گا اور اسی سوال کے چلتے میں کسی پرائیوٹ کوچنگ کو جوائن نہیں کر پایا کیونکہ پرائیوٹ کوچنگ کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ کافی ہوتے ہیں اور اس وقت میرے فائنینشل حالات اس طرح کے نہیں تھے کہ میں کسی طرح کی پرائیوٹ کوچنگ کر سکوں تب ہی مجھے پتا چلا کہ مائنورٹیز اور سی ایس ٹی کینڈیڈیٹس کے لئے دلی میں ہمدد سٹڈی سرکل نامک ایک اورگنائزیشن ہے جو ان سمودائے سے آنے والے کینڈیڈیٹس کے لئے فری آف کاؤس جو ہے ٹریننگ پروگرام چلاتی ہے گائیڈنس پروگرام چلاتی ہے اور دلی میں آنے کے لئے تو میں نے اس ہمدد سٹڈی سرکل کا مجھے فارم بھرنا تھا اس وقت فارم آن لائن نہیں ہوا کرتے تھے آف لائن ہوتے تھے اور میرے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے ہمدد سٹڈی سرکل کا فارم بھرنا ہے تب میں نے اپنے فائنینسز دیکھے تو میرے پاس سفیشنٹ پیسے اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ میں دلی آن سکوں کسی اچھے موڈ آف ٹرانسپورٹ کو لے کر آ سکوں تو میں ایک ٹرین کے جنرل ڈبے کا ٹکٹ کاٹ کر میں اس میں چڑھا اور رات بھر میں جو ہے ٹرین میں کھڑے رہ کر جو ہے یہاں دلی تک کا میں نے سفر تک اور یہاں پر آ کر میں نے ہمدد سٹڈی سرکل کا فارم بھرا دوہزار دس میں جب میں ہمدد سٹڈی سرکل کا فارم بھرنے یہاں پر آیا اور میں نے اوپر والے سے جو دعا کی کہ میرا یہاں پر سیلیکشن ہو جانا چاہیے دوہزار دس میں میری وہ مراد پوری ہوئی اور میرا چین جو ہے ہمدد سٹڈی سرکل میں بطور یوپیسے ایسپیرنٹ ہو گیا دوہزار دس میں میں نے اپنا پہلا اٹیمٹ دیا اس کے بعد میں میں دوہزار گیارہ کا بھی اٹیمٹ میں نے دیا دونوں سال مجھے انفورچنیٹلی کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور یہ دونوں سال فائننشلی مجھ پر بہت زیادہ سٹریشفل گزرے اسی دورہ میں نے جو ہے یہاں پر پرائیوٹ بچوں کو ٹوشنز پڑھا کے بھی جو ہے اپنے خرچے پورے کیے لیکن دو سال لگاتار اٹیمٹ دینے کے باوجود جب مجھے اسفلتہ ملی تو میں نے ریسائٹ کیا کہ شاید مجھے جو ہے اس اپنے یوپیسی کے سپنے کو جو ہے سائیڈ میں رکھنا چاہیے اور دوسرا کسی اگزام کے تیاری کرنی چاہیے جہاں پر مجھے جوب آسانی سے مل سکے اور اسی لیے میں نے دو ہزار بارہ میں ایک بریک لیا اور میں نے آئی بی پی ایس کا بینک پی او کا جو اگزام ہوتا ہے وہ دیا فورچنیٹلی میں اس اگزام کو کلیر کر پایا اور دو ہزار بارہ میں کورپوریشن بینک میں میرا چین بطور اسسٹنٹ مینجر کے ہو گیا دو ہزار بارہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک میں کورپوریشن بینک میں بہت ساری کپیسٹیز میں کام کرتا رہا جن میں کریڈٹ مینجر اور برانچ مینجر بھی شامل ہیں تین سال میں لگ بھگ برانچ مینجر کی حیثیت سے میں نے کورپوریشن بینک میں اپنی سرویز دی اور دو ہزار اٹھارہ میں جب مجھے یہ لگا کہ اب فائننشل دکتیں جو ہیں وہ کسی حد تک ان میں صدار ہو چکا ہیں میرے بھائیوں کا ایجوکیشن بھی جو ہے ہو چکا تھا وہ گریجویٹس ہو چکے تھے تب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب کسی بھی طرح کی کوئی فائننشل پریشانی یا کوئی آب لیگیشن میرے اوپر نہیں ہے تو مجھے دوبارہ جو ہے پریتن کرنا چاہیے اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں سرکاری بینکوں میں کام بہت زیادہ ہوتا ہے وقت نہیں مل پاتا ہے پڑھائی کے لیے میں نے نکالنے کی کوشش کی لیکن وقت نہیں نکل پا رہا تھا اور اس وجہ سے مجھے اس کو مجبوراً ریزائن کرنا پڑا اور میں اپنی سرکاری نوکلی سے ریزائن کر کے دوبارہ یوپسی کے تیاری کے لیے دلی پہنچا جب میں دوبارہ دوہزار اٹھارہ میں دلی پہنچا تو میں جامی حمدرد یونیورسٹی میں میں نے اپنا داخلہ لیا جو اسی طرح کا انسٹیٹیوشن ہے جس طرح حمدرد سٹڈی سرکل ہے یہاں پر بھی مائنورٹیز اسی ایسٹی بچوں کو جو ہے فری آف کاؤس ٹرین کیا جاتا ہے اپنی یوپسی ایگزام کے لیے تو دوہزار اٹھارہ میں میں نے اپنا تیسرا اٹم دیا جس میں انفرچنیٹلی اکیس نمبر سے میرا انٹرویو کال رہ گیا اور دوہزار انیس میں جب میں نے ریپیٹ کیا تو میری آل انڈیا تین سے پندرہ بھی رینک آئی تو یہ میرا فائنلی چوتھا اٹم تھا جس میں مجھے کامیابی حاصل ہوئی ہے دوہزار بارہ میں جب میں مجبوراں اپنے سیویل سرویسز کے کریئر کو سائیڈ میں رکھ کے اس کی پڑھائی کو سائیڈ میں رکھ کے ایک کورپوریشن بینک میں میں نے جوب لیا تھا تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں دو تین سال نوکری کرلوں اور کچھ پیسے کٹا کرلوں اور دوبارہ جو ہے میں اپنی تیاری میں چلا جاؤں لیکن ایسا نہیں ہو پایا میں گھر کے جو حالات تھے وہ اتنے زیادہ خراب تھے کہ دو تین سال میں پورے ہونا بھائیوں کا ایڈیوکیشن ہونا وہ ساری چیزیں سنبھو نہیں ہو پائی اور مجھے کافی وقت بینک کے نوکری میں لگ گیا میں تقریباً سات سال اس میں کام کرتا رہا اس دوران جب بھی یو پی ایسی کا ہر سال ریزلٹ آتا تھا اور میرے دوستوں کا چین ہوتا تھا تو ہمیشہ سے وہ جو ویک ہوتا تھا وہ جو ہفتہ ہوتا تھا میرے اوپر بہت ہی بھاری گزرتا تھا اور مجھے بار بار یہ خیال آتا تھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی نوکری میں چلے جاتے ہیں اور ایک طرح کے کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں تو اس سے باہر نکلنے میں بہت سی آپ کو پریشانی آتی ہیں میرے بہت سارے جو ویل ویشرز تھے وہ کئی لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں ریزائن کر کے تیاری میں جاؤں گا تو میرے ویل ویشرز اس لیے ناراض ہو گئے تھے کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ سرکاری نوکریاں تو اتنی آسانی سے ملتی نہیں ہیں اور تم جو ہے برانچ منیجر ہو اچھی پوزیشن پہ ہو تمہارے کریئر پروسپیکس بھی بینکنگ میں بہت اچھے ہیں پھر بھی تم جو ہے ایک نوکری کو ریزائن کر کے ایک ایسے پرکشہ کی تیاری کرنے کے لیے جانا چاہتے ہوں جس میں انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے تو مجھے کئی لوگوں نے گائیڈ بھی کیا کہ تم کو نوکری نہیں چھوڑنی چاہیے لیکن مجھے ایک چیز کا احساس ہمیشہ سے یہ ہوتا رہتا تھا کہ جب تک میرے پاس ایج ہے اور اٹمٹس ہے اگر میں نے اس کو ٹرائے نہیں کیا جو میرا ڈریم ہے اگر میں نے اس کو پرسو کرنے کی کوشش نہیں کیا تو مجھے زندگی بھر ملال رہے گا کہ میں نے ٹرائے بھی نہیں کیا اور میں یہ سوچتا تھا کہ اگر میں ٹرائے کرلوں اپنا ہنڈر پرسنٹ دے دوں اور اس کے باوجود اگر کسی وجہ سے میرا سیلیکشن نہیں بھی ہو پائے تو مجھے اٹلیس یہ اتمنان رہے گا یہ سکون رہے گا کہ میں نے اپنا ہنڈر پرسنٹ دیا تو اسی وقت میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چاہے جو بھی ہو مجھے اٹلیس پریت نہ کرنا چاہیے اٹلیس مجھے اٹمٹ کرنا چاہیے باگے ساری چیزیں اوپر والے کے طرف سوپ دینا چاہیے تو اسی سپیرٹ کے ساتھ میں دوہزار اٹھرہ میں آئی فائنلی برنٹ می بوٹس اور واپس جانے کا یا واپسی کا خیال جو ہے اس کو وہیں پر چھوڑ کر میں فل فلجلی تیاری میں دوہزار اٹھرہ میں دوبارہ واپس آیا بینک کی نوکری چھوڑنے کے میرے اس ڈیسیزن سے بہت لوگ ناراض بھی ہوئے تھے جو میرے چاہنے والے ہیں جو میرے ریلیٹیوز ہیں جو میرے کچھ فیملی میمبرز ہیں ان میں ایک طرح کی ناراضگی بھی تھی لیکن میں نے انہیں منا لیا میں نے انہیں یہی سمجھایا کہ اگر میں ٹرائے بھی نہ کروں اگر میں اٹمٹ بھی نہ کروں ضرور اس کے اندر میں ایک رسک تھا اور لائف میں کبھی کبھی آپ کو کچھ بڑے ڈیسیزن لینے کے لیے بڑے بڑے رسک بھی لینے پڑتے ہیں لیکن میں اپنے ڈی کٹی کے مادھیم سے اپنے جو ویور سے ان کو یہ ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ لائف میں رسک لینا ضرور سیکھیں لیکن رسک بہت کلکولیٹڈ ہونا چاہیے اور بلنڈرس نہیں ہونا چاہیے تو میں نے اسی طرح کا ایک کلکولیٹڈ رسک لیا میں نے یہ سوچا کہ ابھی میرے پاس اٹمٹس ہیں ایج ہیں اور اگر ابھی میں ٹرائے نہیں کرتا ہوں تو اس کے بعد جب میری اٹمٹس ختم ہو جائیں گے یا ایج ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد تو میں جو کریئر میں رہوں گا جو کریئر میں اپنے لئے چنوں گا تو زندگی بر مجھے وہی کرنا ہے تو اٹلیس جب تک ایج ہے جب تک اٹمٹس ہے تو مجھے ٹرائے ضرور کرنا چاہیے یہی بات میں نے اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے رشتے داروں کو اپنے فیملی ممبرز کو سمجھائی اور اس کے بعد انہوں نے میری اس ڈیسیزن کو سپورٹ کیا کھلے دل سے سپورٹ کیا میرے جیسے سوشی ایکنومک بیگراؤنڈ سے روگل بیگراؤنڈ سے لاکھوں کی تیداد میں ہر سال ایسپیرنٹس آتے ہیں اپنے یوپیسی کے خواب کو لے کر ڈلی جیسے شہر میں اور بہت سارے ان کے دماغ میں مسکنسپشنز ہوتے ہیں کہ ڈلی ہی ایک ماتر ایسا شہر ہے جہاں جا کر پڑھا ہی کی جا سکتی ہے یا یوں کہیں یہ کہ پریویٹ کوچنگ لے کر ہی کوئی یوپیسی نکال سکتا ہے اس کے بغیر نکالنا اس اگزام کو کلیر کرنا ناممکن ہے تو میں ڈکیٹی کے مادیم سے اپنے ویورز کو اور خاص کر کے یوپیسی ایسپیرنٹس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے ٹیکنولوجی کے جو ٹیکنولوجیکل جو پروگرس ہماری کنٹری میں ہوا ہے آج کل ہر کسی کے پاس ایک سمارٹ فون ہے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی بہت اچھی ہے سب ہی شہروں میں اور اس اگزام کی تیاری سے ریلیٹڈ جو مٹیریل ہے جو آن لائن کنٹنٹ ہے اس کی بھرمار ہے تو آپ کہیں پر بھی رہ کر اس کی تیاری کر سکتے ہیں جہاں تک کوچنگ انسٹیٹیوٹس کا رول ہے تو کوچنگ انسٹیٹیوٹس آپ کو گائیڈ کرنے میں آپ کو ایک دشاہ دینے میں بڑے کارگر ثابت ہوتے ہیں لیکن بہت سارے کینڈیٹس جن کے حیثیت نہیں ہوتی ہیں جو میرے جیسے ہوتے ہیں جو کوچنگ انسٹیٹیوٹس کا خرچہ بیہر نہیں کر پاتے ہیں ان کو بھی نراش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فائنلی پڑھنا تو آپ کو ہے آپ کو اگر یہ پتا چل جائے کہ آپ کو کہاں سے پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے کیسے تیاری کرنی ہے جو کوچنگ انسٹیٹیوٹ آپ کو بتاتے ہیں پیسے لے کر بتاتے ہیں تو وہ آپ کہیں اور سے بھی پتا کر سکتے ہیں جیسے ڈی کٹی ایک ایسا مادہم ہے جو نئے بیارتی ہے نئے ایسپیرنٹس ہے ان کو کافی یوسفل انفرمیشن دیتا ہے تیاری سے ریلیٹس اسی طرح کئی اور یوٹیوب کے چینلز ہیں کئی سارے سوشل میڈیا پلیٹفارم سے جہاں سے آپ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں تو بالکل بھی نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت ہی مسکنسپشن ہے بہت بڑے میٹس ہیں کہ آپ کو دلی میں آ کر ہی تیاری کرنی پڑے گی تب آپ کلیر کر پائیں گے اگزام یا پھر کسی پرائیوٹ کوچنگ انسٹیٹیوٹ کو ہی جائن کرنا پڑے گا جہاں تک پرائیوٹ کوچنگ کا سوال ہے تو میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے اپنے اس پرپریشن کے دوران کسی بھی سٹیج پر کسی بھی طرح کی کوئی پرائیوٹ کوچنگ نہیں لی ہے میں نے سلف سٹڈی کی ہے اور میں نے خوش سے اگزام کی تیاری کی ہے جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے نوکری چھوڑ کر تیاری کرنی ہے تو اس وقت مجھے کئی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا میرے دماغ میں یہ سوال آیا کہ اگر میں اس سرکاری نوکری کو چھوڑ دوں اور جیسا کہ میرے فرنڈز اور ریلیٹیوز کا کہنا تھا کہ آپ جو ہے ایک سیکیور جوب چھوڑ کر انسرٹن اگزام کی تیاری کرنے جا رہے ہوں جہاں پر آپ کو پتہ نہیں ہے جہاں پہ سیلیکشن ریٹ بہت کم ہوتا ہے جہاں پہ سکسس ریشو کافی کم ہے تو ایک بہت بڑا رسک تو ضرور تھا لیکن میرے دماغ میں یہ سوال آیا کہ کیا مجھے جوب کے ساتھ تیاری کرنی چاہیے یا پھر مجھے جوب چھوڑ کر تیاری کرنی چاہیے جوب کے ساتھ تیاری میں اپنے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصان بھی ہیں فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک طرح کا سیکیورٹی کا آپ کے اندر سنس ہوتا ہے آپ پہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک آلڈی جوب ہے تو میں اپنا ہنڈڈ پسند دیتا ہوں اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو بھی میرے پاس میں ایک جوب ہے تو آپ سیکیور رہتے ہو یہ اس کا ایک فائدہ ہے آپ میں کسی طرح کی انزائیٹی نہیں ہوتی آپ میں کسی طرح کی اپنے کریئر کو لے کر چنتہ نہیں ہوتی ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس چیز کے لئے ٹرائے کرتا ہوں اور اگر نہیں بھی کر پایا تو میرے پاس پلان بھی جو ہے وہ ریڈی ہے لیکن اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس میں جوب ہوتی ہے تو آپ اپنا ہنڈڈ پسند نہیں دے پاتے ہیں آپ جو ہے ہاف ہٹیڈلی نئی چیزوں کو اٹمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو آپ کی اگزسٹنگ جوب ہے وہ آپ کو کھیشتی ہے وہ اپنے طرف آپ کو کرشت کرتی ہیں کیونکہ اس اگزام کی تیاری میں ایسے کئی سارے مومنٹس آتے ہیں جو کہ بہت ہی ڈی موٹیوٹنگ ہوتے ہیں اور آپ کو کئی بار ایسا لگتا ہے کہ آپ اس اگزام کو کلیر نہیں کر پائیں گے یا پھر آپ اس کے لئے بنے نہیں ہیں تو ایسے وقت میں اگر اس طرح کا جوب آپ کے پاس میں آلریڈی ہے تو وہ آپ کو ضرور اپنے طرف آ کرشت کرے گا تو اس کی یہ ڈیس اڈوانٹیجز بھی ہے تو یہ ایک ڈبل ایجٹ سوڈ کی طرح کام کرتا ہے ڈیسیزن آپ کو لینا ہے بہت سارے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جوب میں رہتے ہوئے بھی تیاری کرتے ہیں اور ہر سال اگزام نصف تیاری کرتے ہیں بلکہ پاس بھی ہوتے ہیں کلیر بھی کرتے ہیں اس اگزام کو اور بہت سارے کینڈیڈیڈیٹ جو ہے اپنے جوب کو چھوڑ کر فل ٹیلی تیاری بھی کرتے ہیں اور ہر سال اپنی جگہ بنا پاتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا بینکنگ کا جو پورا ماحول ہوتا ہے اور میں کیونکہ برانچ منیجر تھا تو بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے سرکاری بینکوں میں خاص کر کے بہت زیادہ کام ہیں اور آفیسر کیڈر کے اندر میں ٹائمنگز فکس نہیں ہیں مطلب آپ کو صبح میں تو نو دس بجے جانا ہے جب برانچ کھلتی ہے شام میں گھر آنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا کبھی آٹھ بچ جاتے ہیں کبھی نو بچ جاتے ہیں تو میں اپنے لئے ٹائم نہیں نکال پا رہا تھا میرا کہنا یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کو اپنی اگزسٹنگ جوب کو چھوڑ کے ہی تیاری کرنی چاہیے بہت سارے کینڈیٹس ایسے ہوتے ہیں جو وقت نکال لیتے ہیں اپنے سٹڈیز کے لیے بھی بٹ میرا پرسنل ایکسپیڈینس یہ رہا کہ میرا جو نیچر آف جوب تھا اس میں بلکل بھی مجھے وقت نہیں نکل پا رہا تھا اپنی پڑھائی کو پرسو کرنے کے لیے اس وجہ سے مجھے مجبوراً اس کو ریزائن کرنا پڑا اس میں ایک بہت بڑا رسک بھی تھا کہ میرے دماغ میں یہ سوال آیا جو کہ بہت ہی نیچرل ہے کہ میں نے نوکری تو چھوڑ دی ہے اور اگر میرا UPSC میں چین نہیں ہوا تو میں کیا کروں گا لیکن میں نے اس بارے میں بہت زیادہ سوچا نہیں کیونکہ میں اگر دماغ میں اس طرح کی تھوٹس لاتا تو شاید یہ جو پروسس رہا ہے جو کہ بہت یہ پروسس اور بھی کرٹیکل ہو جاتا اور بھی کمپلیکس ہو جاتا جو میری تیاری کا جو دو سال کا پروسس رہا ہے اس لیے میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اگر نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوگا مجھے جعوید اختر صاحب کا شیر بڑا انسپائرنگ لگتا تھا تو جب بھی میرے دماغ میں اس طرح کا سوال آتا تھا تو میں جعوید اختر صاحب کا یہ شیر اپنے لیے دھورا دیتا تھا کہ کیوں ڈرے زندگی میں کیا ہوگا کیوں ڈرے زندگی میں کیا ہوگا کچھ نہ ہوا تو تجربہ ہوگا تو بس اسی سپیرٹ سے میں نے اس اگزام کی تیاری کی ہے اور فیوچر کی چندہ کیے بغیر میں نے اپنا ہنڈیٹ پرسن دینے کی کوشش کی اور میں نے اپنا ہنڈیٹ پرسن دیا بھی اور اس کی نتیجے بھی جو ہے میرے لیے پوزیٹیو آئے میں ایک ایسے ڈسٹک سے بلانگ کرتا ہوں یوتمال جس کا نام ہے جو کہ مہاراشت کا ایک حصہ ہے مہاراشت کے ایسٹرن سائیڈ میں جو ویدھرپ کا ریجن ہے اس میں ایک ڈسٹک ہے یوتمال سوشی اکانومک پیرامیٹرز پر یوتمال جو ہے بہت ہی لو پرفارمر رہا ہے بہت ہی بیک ورڈ مانا جاتا ہے اور آپ سبھی کسان آتمتیا سے پریچت ہوں گے ہمارے دیش میں جو سب سے زیادہ کسان آتمتیا ہوتی ہے وہ یوتمال ڈسٹک سے ہی ہوتی ہے جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں تو یہ ایک بہت ہی بیک ورڈ ٹائپ کا رورل ٹائپ کا ریجن ہے جہاں سے میں آتا ہوں یہاں پر بہت زیادہ اچھی سکولنگ فیسلیٹیز اور بہت زیادہ اچھا انفرسٹرکچر اور اس طرح کی چیزیں ایویلیبل نہیں ہیں تو بہت سارے کینڈیٹس ایسے ہوتے ہیں ہمارے دیش میں انفرچنٹلی ایک بڑا طبقہ ایک بڑی آبادیہ ایسی ہے جو اسی طرح کی بیک گراؤنڈ سے آتی ہے اور یو پی ایس سی جیسے بڑے اگزام کی تیاری کرنے کے لیے دلی یا پھر کہیں اور جو بڑے شہر ہیں وہاں پر ایسپیرنٹس آتے ہیں ان کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ آپ کو بلکل بھی گھورانے کی ضرورت نہیں ہے ہر سال یو پی ایس سی اگزام کے جب نتیجہ آتے ہیں جب ریزلٹ آتے ہیں تو ایسی بہت ساری سٹوریز آپ کو مل جائے گی جو میری طرح ہے یا مجھ سے بھی جو مجھ سے بھی جو اور بھی کٹھن پرستیتیوں سے کینڈیڈٹس آتے ہیں جنہوں نے اس اگزام کو کلیر کیا ہے تو لیکن میں ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی ارادے بلند ہیں اگر آپ اپنا ہنڈیڈ پورشنٹ دینے کے لیے تیار ہیں آپ کس بیگراؤنڈ سے آتے ہیں آپ کا ایڈیوکیشن کہاں سے ہوا ہے یا آپ غریب ہیں یہ ساری چیزیں بلکل بھی معنی نہیں رکھتی اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے آپ میں ہارڈ ورک کرنے کی چھمتہ ہے اور پرسیورنس جیسی کالٹی اگر آپ کے اندر میں ہے تو آپ اس اگزام کو ضرور کیلئر کر لیں گے بہت سارے کینڈیڈیٹس میں یہ ایک خیال ہوتا ہے کہ اس اگزام کو جو ہے پاس کرنے والے لوگ بڑے ہی سوپر انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں یہ بھی ایک طرح کا میتھ ہے میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے یہ بتانا چاہوں گا کہ میں اپنے سکولنگ کے دوران بڑا ہی ایوریج کینڈیڈیٹ ہوا کرتا تھا یوں کہیں کہ جو لاز بینچرز ہوتے ہیں ان میں سے میں تھا اور میرا اکیڈیمک جو پرفارمنس رہا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ انٹیلیجنس is not at all a qualification for this exam but the hard work consistency perseverance are تو آپ میں یہ تین چار qualities ہونا بہت ضروری اس exam کو کلیر کرنے کے لئے اگر آپ اکیڈیمی کے لئے ایوریج بھی رہے ہیں اور اگر آپ ہارڈ ورک کرنے کے لئے ریڈی ہے آپ اپنا 100% دینے کے لئے ریڈی ہے تو آپ یقینا اس exam کو کولیف کر لیں جیسا میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس تیاری کے دوران ایسے کئی مومنٹس آئیں جہاں پر آپ کو یہ لگے گا کہ آپ اس exam کو کلیر نہیں کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس exam کے لئے نہیں بنے ہیں یہ ہر aspirant کے ساتھ میں یہ پر بلنگ ہوتی ہے کیونکہ اس کی تیاری کا دیوریشن ہے کئی بار کئی cases میں کئی candidates کے cases میں کافی لمبا ہو جاتا ہے لوگوں کو کرنے کے لیے رکھنے کے لیے internal motivation کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ external motivation جو ہوتا ہے وہ بہت ہی temporary ہوتا ہے اور اگر آپ اندر سے motivated ہے تو وہ چیز permanent ہوتی ہے اور اپنے آپ کو motivate رکھنے کے لیے بہت ساری activities ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں آپ اپنی hobbies اور interests جو آپ کا ہے اس کو پرسو کر سکتے ہیں آپ sport activities میں participate کر سکتے ہیں physical exercises جیسے gym ہو گئی یا athletics events رننگ ہو گیا jogging ہو گئی یہ ساری چیزے آپ کر سکتے ہیں آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہیں آپ web series دیکھ سکتے ہیں movies دیکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ meditation کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھا ایک ذریعہ ہے اپنے آپ کو motivated رکھنے کا meditation سے آپ بہت زیادہ فوکس ہو کے اپنی تیاری کر سکتے آپ کا attention level بڑھ جاتا ہے جو بہت ہلپ کرتا ہے تو ڈیلی بیسیس پہ آپ کو کچھ نا کچھ ایکٹیوٹیز کرنی چاہیے کیونکہ اس اگزام کا پروسیس جو ہے کافی لنبا ہو جاتا ہے کئی cases میں تو اپنے آپ کو ڈیلی بیسیس پہ motivate رکھنے کے لیے آپ کو اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرنے چاہیے میں ڈیلی مادیم سے آپ سبھی کو جو ایسپیرنٹس ہے ان سبھی کو بیس لگ ویش کرنا چاہوں گا اور ڈیلی کٹی کا بہت شکری آدھا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے یہ opportunity دی کہ میں اپنی کہانی اپنے زبانی یا مجھے